بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈی از دا فرسٹ آف جولائی ٹو تازن ٹوئنٹی اڈا ایم یور ٹیچر قربان علی سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس بیولوجی میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پیج نمبر فورٹی ون سے ہے ہمارا یہ چپٹر چڑھ رہا ہے ٹویتھ چپٹر اور اس کے کچھ ٹاپکس جو ہیں پچھلے ماہ میں شیڈول میں ڈسکس نہیں کیا جا سکے لہٰذا ہم یہ جولائی کی شیڈول میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آتے ہیں ٹاپک ٹویل پوائنٹ تھری پر تو یہاں یہ ہے ٹاپک ہے ریسیپٹرز ان ہیومن باڈی سٹوڈنٹس ایک کمپوننٹ آف نروس سسٹم میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں ریسیپٹرز کو ہم اردو میں ہواس خمسہ بھی کہتے ہیں خمسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مہنے ہوتے ہیں پانچ تو ہواس خمسہ یعنی پانچ ایسے اضاء جو کہ ہمارے ماحول کے مطلق ہمیں انفرمیشنز یا معلومات فراہم کرتے ہیں ہم انہی پانچ آرگنز کے ذریعے سے اپنے ماحول سے معلومات لیتے ہیں یہ ہمارے علم کے ذرائع بھی ہیں تو کیا ہوتے ہیں ریسیپٹرز تو ریسیپٹرز are the organs or parts of body which are specially built to detect particular type of stimuli are called sense organs here receptors the main receptors in our body are eye, ear, nose, taste buds, receptors of touch, heat and cold so all these organs take information from the environment as our eye detect the light, ear detect the voices and noise our nose that detect the different types of smell in the environment and taste buds present on our tongue tell us about the taste of the eatable products and receptors of touch are present in our skin which detect the heat and cold and structure of different objects etc so these are called the receptors of human body today we are going to discuss one receptor which is eye ہماری آنکھیں جو ہیں یہ ہمارے بشانی پر ہماری کھوپڑی کی ہڈی میں فیٹ ہیں تو our eyes are located in small portions of skull known as the orbits or eye socket اسے eye socket یا eye orbit کا نام دیا جاتا ہے تو یہ ہماری سکل کا حصہ ہے یہاں پر دو external structures کا ذکر ہے ان میں ہیں آئی لیٹس اور آئی لیشز آئی لیٹس یا پوٹے جن کو کہتے ہیں یہ ایک کھلنے آنکھ کے کھلنے اور بند ہونے کے ذمہ دار ہیں ہمارے دیکھنے کا عمل جو ہے ان کے کھلنے سے اور ان کے آپس میں مل جانے سے جو ہے ہمارے دیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے these are the protective structures of our eyes تو آئی لیٹس وائپ آئیز یہ ہماری آنکھوں کو دھو ڈالتے ہیں and prevent dehydration اور انہیں خوشک ہونے سے بچاتے ہیں سردیوں میں جب آپ سکول آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ آنکھوں میں بہت زیادہ پانی جو آپ کے آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ dry ہو رہی ہوتی ہیں تو پانی کا آنا جو ہے یہ ان کو lubricate رکھتا ہے آئی لیشز کو اور رگڑ سے بچاتا ہے تو dehydration سے اور different types of dust particle کو wipe کرنے کے لئے آئی لیٹس ہیں these spread tears on the eye تو nose کی جانب آئی کے اندر tear gland ہوتے ہیں ہر آئی میں ایک tear gland ہوتا ہے جو کہ پانی خارج کرتا ہے یہ پانی جو ہے یہ disinfectant کے طور پر کام کرتا ہے اور جتنے بھی bacteria اور viruses ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں ان کو kill کرنے کا کام کرتا ہے they spread tears on eye which contains substances for fighting bacterial infections تو دوسرا سٹکچک جو ہے وہ eyelashes ہیں یہ جو بال ہماری آنکھوں کے اوپر سامنے نظر آ رہے ہیں eyelashes prevent fine particles from entering eye یہ dust particle کو اور دوسرے ذرات کو ہماری آنکھوں میں جانے سے روکتے ہیں prevent رکھتے ہیں سٹرکچر آف آئی کین بھی divided into three main layers آپ اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹرکچر جو ہے آنکھ کی ہماری تین بڑی layers ہیں سب سے باہر یہ آپ کو white color کا نظر آ رہا ہے سٹرکچر اس کے اندر جو ہے red color میں اس نے identify کیا ہے اور سب سے اندر جو ہے یہ blue color کی lining ہے تو یہاں پر یہ تین سٹرکچر ہیں اور تین layers ان کو شمار کیا جاتا ہے ہماری آنکھ کی تو سب سے outer layer جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکلیرا تو سکلیرا جو ہے آف آئی بال کنسسٹ آف سکلیرا سب سے outer layer and cornea دو حصے ہیں سب سے bar والی جو layer آنکھ کی ہے اس کو کہتے ہیں سکلیرا اور اس میں پایا جاتا ہے ایک سٹرکچر جسے کہتے ہیں cornea آئی have identified this this is سکلیرا which is in white color and this is cornea which is in pale color سکلیرا gives آئی most of its white color یہ ہے سفید رنگ کی آنکھ جو ہے درمیان میں ہمارے ایک black spot اور اس کے گھر میں سفید آنکھ کا نظر آنا یہ سکلیرا چلی کی وجہ سے ہوتا ہے آنکھ کی مقصود گول ساخت جو ہے سارے سٹرکچر آنکھ کے اسی میمبرین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ آنکھ کو ایک مقصود شیپ دیتی ہے اور انر کمپوننٹ کو افاظت کرتی ہے تو سامنے کی جانب آنکھ جیدہ سے ہم محول کی جانب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کی جانب بس ایک لیرہ فارمز کورنیا اس حصے کو کورنیا کہتے ہیں یہ کونسا حصہ ہوتا ہے یہ بلکل ہمارے بلیک سپورٹ کے بلکل سامنے والا حصہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور لائٹ کو اس بلیک ہول کے اندر انٹری کے لیے پرمیٹ کرتا ہے کورنیا ایڈمیٹ لائٹ تو انٹیریر آف آئی اور بینٹ لائٹ ریز سو دیٹھے کن بی براؤٹ انٹو فوکس یہ تو تھا ہماری فرسٹ لیئر جس کو کہتے ہیں سیکلیرہ وچ فارمز کورنیا تو سیکنڈ جو ہے لیئر وہ کہلاتی ہے کورائیڈ یہ آپ کو یہاں نظر آ رہی کورائیڈ یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے کورائیڈ جو ہے تو دی میڈل لیئر یہ شمار ہوگی کیونکہ انر کے اور باہر والی کے درمیان میں دی میڈل لیئر ایٹ ایز کارڈ کورنیا یہ کورائیڈ کھلاتی ہے ایٹ کنٹینز بلڈ ویسلز and give the inner eye a dark color dark color جو ہے اس لیے ہے کہ جو لائٹ آپ کی آنفوں میں داخل ہوتی ہے وہ یہاں transparent water اس کے اندر پائے جاتا ہے اور دوسری آنک کی inner walls کے ساتھ تکرا کر جو ہے reflection پیدا کرتی ہے تو disruptive reflection کو prevent کرنے کے لیے یہ اسہ dark ہوتا ہے تاکہ لائٹ اس کے اندر جذب ہو سکے تو behind the cornea korائیڈ bends to form muscular ring called iris اب cornea جو ہم نے پہلے فرس structure میں پڑا تھا یہاں پر اس کے بلکل just back side پر یہاں پر iris کا جو ہے وہ سراغ پایا جاتا ہے تو یہ iris بناتی ہے korائیڈ bends to form muscular ring called iris ہماری آنک کا یہ جو black حصہ نظر آرہا سامنے کی جانب اس حصے کا ذکر ہو رہا ہے تو there is round hole card purple اس میں بالکل درمیان میں ایک سراغ ہے اس کو purple کا نام دیا جاتا ہے تو in the center of the iris یہ iris کے بالکل center میں ہوتا ہے یہاں structure کے اندر آپ کو یہ جو korائیڈ ہے یہ red color والا حصہ یہاں پر آپ کو یہاں ختم ہوتا ہے اور اس side پہ بھی یہاں سے آ کر یہاں ختم ہو جاتا ہے درمیان میں ایک جو ہے وہ سراغ بنتا ہے جسے ہم purple کہتے ہیں تو یہ حصہ جو ہے یہ iris کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں یہ entry of light کے لیے purple یا سراغ ہے تو purple کی جانب آتے ہیں تو after striking the cornea light جب اس transparent اسے cornea پر پڑتی ہے یہاں پر تو اس سے آگے یہ اس hole میں سے گزرتی اس purple میں سے گزرتی ہے light passes through the purple اب یہ جو سراغ ہے purple کا یہ کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کا radius کو بڑھایا اور کم کیا جا سکتا ہے تو یہ کرنے کے ذمہ دار جو ہیں یہاں پر پائے جانے والے دو muscular rings ہیں یہاں نیچے آپ کو اس diagram میں نظر آ رہے ہیں یہ باہر کی جانب کے جو آپ کو اس طرح اندر کی جانب آتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک تو یہ muscles ہیں اور دوسرے internal muscles ہیں یہاں پر اس سراغ کے اندر کی جانب یہ round شکل کے ہیں اس طرح کے اور باہر کی جانب اس طرح ان کو بولتے ہیں radial muscles یہ کہلاتے ہیں radial muscles تو purple کے اندر دو type of muscles پائے جاتے ہیں circular muscles ہیں اور radial muscles ہیں purple کا سراغ جو ہے ہماری آنکھ کا یہ والا سراغ جس میں سے روشنی اندر جاتی ہے یہ کھلتا ہے پھیل بھی جاتا ہے اور تنگ بھی ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھ میں تیز لائٹ جا رہی ہو یا اندھیرہ ہو اور ہم غور غور سے دیکھنا چاہئے تو جب اندھیرہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آئیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب maximum لائٹ ہماری آنکھوں میں جائے گی تو ہم اپنے اس پپل کے سراغ کو واضح اور کھول لیتے ہیں اور دوسرا جب ہماری آنکھ میں تیز لائٹ جاتی ہے تو ریٹن ہے اس سنسٹیف اور برائٹ لائٹ اندرونی تیہ جو ہے وہ برائٹ لائٹ کے لیے بہت سنسٹیف ہے لہٰذا ہم اپنی آنکھوں کو تنگ کرتے ہیں پپل کے سراغ کو چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ کم سکم لائٹ جو ہے ہماری آنکھوں میں داخل ہو تو پپل کی دو طرح کی یہ مومنٹ انٹری آف لائٹ کو آنکھ میں کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے تو بک پہ چلتے ہیں کہ پپل کنسٹرکٹ ان برائٹ لائٹ وین دا سرکلر مسلز آف آئرس کنٹریکٹ کرتے ہیں یہ سکڑتا ہے ان برائٹ لائٹ میں جب تیز لائٹ ہماری آنکھوں میں جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے سرکلر مسلز کی جانب کی وجہ سے جو اندر کی جانب راؤنڈ مسل جو ہیں پھائے جا رہے ہیں یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں سکڑتے ہیں جس سے یہ سراغ تنگ ہوتا جاتا ہے اور اس کا اولٹ سیمیلرلی پپل جو ہے وہ ڈائی لیٹ پپل کا یہ سراغ کھول جاتا ہے دیم لائٹ میں جب لائٹ کم ہوتی ہے وین دا ریڈیل مسلز آف آئرس کنٹریکٹ کرتے ہیں جب یہ ریڈیل مسل جو ہیں یہ کنٹریکٹ کریں گے تو یہ باہر کی جانب اس سراغ کو کھول لیں گے تو یہ ہمارے جو تھا میڈل لیئر کے اندر پائے جانے والے سکڑتے ہیں اب آتے ہیں پیج فارٹی تری پر جو ہے لکھا ہے کہ یہ لینز جو ہے ریٹنا کے اوپر اندرونی جو سینسٹیب لیئر آف آئی ہے اس کے اوپر لائٹ کو فوکس کرنے کے لیے ایک لینز ہے لینز ہے اٹیج تو دا سیلیری مسلز آف آئی وائی رنگ آف سسپنسری لیگامنٹ تو کلیرلی سی این ابجیکٹ آفٹر اوے سیلیری مسلز آر ریلیکس اور لینز بکامس لیس کنویکس جب یہ سیلیری مسلز کنٹریکٹ لینز بکام مور کنویکس انڈرونڈ جب یہ سیلی مسلز اور سسپنسری لیگامنٹس جو ہیں ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو ہمارے لینز جو ہے اس کی کنویکشن جو ہے اس کا کنویکس ہونا جو ہے وہ کامیہ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہ مسلز جو ہیں یہ پائے جا رہے ہیں یہ سسپنسری مسلز ہیں اور یہ ان کی جو اٹیچمنٹ ویڈ دا ائیر آف آئی ہے لئیر آف آئی کے ساتھ یہ ہیں سیلری مسلز تو یہ درمیان میں جو ہے یہ لینز پائے جا رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ کنویکس ہے باہر کی جانب ابرا ہوا ہے تو اس کی کنویکسٹی کو جو ہے یہ مسلز جو پائے جا رہے ہیں اس کی سائیڈز کی اوپر یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ زیادہ کنویکس کر سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں تاکہ لائٹ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس حصے پر فوکس کی جا سکے کیونکہ یہاں پر جو ہے آپٹک نوز پائے جاتی ہیں جنہوں نے اس لائٹ کے انٹری آف لائٹ کو اس تہہ کے اوپر لائٹ کی سٹرائک کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ تو تھی ہے ہماری میڈل لئیر اس کے آگے جو ہے وہ نیکسٹ انر لئیر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو یہ چونکہ ہمارا ٹاپک کافی لمبا ہے تو آپ نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ پہلے کہ ہمارا یہ کام بہت زیادہ ہو جائے ہم ان دو لئیرز کو ہی آج ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ لئیر جو ہے وہ کال لیکچر میں ڈسکس کی جائے گی جزاکمال خیل